اسلام علیکم گائز امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں بیرو زیمت خان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کمپاؤن انٹرسٹ کی حوالے سے کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سیمپل انٹرسٹ کی سب سے پہلے ہم نے انٹرسٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ سیمپل انٹرسٹ کو ڈسکس کیا تھا سیمپل انٹرسٹ کی ایکسپلینیشن میں گئے تو کچھ ایکسرسائز کی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم جب بات کریں گے وہ ہم کریں گے کمپاؤن انٹرسٹ کے حوالے سے کمپاؤن انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کمپاؤن انٹرسٹ کے جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ اس کا فارمولا ڈسکس کریں گے فارمولے کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے compound interest کے کچھ exercise question solve کریں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو ہم start کرتے ہیں جناب سب سے پہلے بات کریں گے compound interest ہوتا ہے کیا ہے دیکھیں ہم نے last video میں simple interest کی بات کی تھی simple interest کیا ہوتا ہے simple interest ہی ہوتا ہے کہ آپ نے bank کے پاس جو ہے وہ پیسے deposit کرائے اور bank آپ کو کیا کہتا ہے ایک rate دیتا ہے ہے کہ میں تمہیں for example 8% interest جو ہے وہ annually pay کروں گا ٹھیک ہے تو 8% interest bank آپ کو annually pay کرے گا آپ سال گزرے گا 8% interest for example 5000 روپے بنے 5000 روپے آپ نے لے لیے یہ آپ کے پاس interest آ گیا آپ کا amount bank کے پاس safe ہے جب تک آپ کا amount bank کے پاس رہے گا bank آپ کو جو ہے وہ interest دیتا رہے گا جب آپ کا amount bank کے پاس جب آپ bank سے پیسے واپس لے لیں گے آپ کا interest ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے 5000 روپے سالانہ اگر آپ نے 10 سال کے لئے bank کے پاس interest amount رکھوائی ہے تو 10 سال تک bank آپ کو 5000 روپے سالانہ دے گا ٹھیک ہے بھئی ہم بات کرتے ہیں compound compound interest کیا ہوتا ہے compound interest simple interest سے تھوڑا الگ ہے ٹھیک ہے جو basics ہیں ہمارے پاس بہتا ہے simple interest سے ہی آتی ہیں لیکن compound interest simple interest سے different ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے simple interest میں یہ ہوتا ہے ایک سال گزرا 5000 روپے کا interest بنا آپ نے 5000 روپے receive کر لی ہے ٹھیک ہے آپ کا amount ایک لاغ روپے bank کے پاس safe ہے ٹھیک ہے 5000 روپ آپ نے receive کر لی ہے آپ کا amount bank کے پاس safe ہے اگلے سال پھر bank آپ کو 5000 روپے دے گا آپ 5000 روپے receive کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن compound interest میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپ نے ایک لاغ روپے bank کے پاس جمع کر آئے 10 سال کے لیے 10 سال تک آپ bank سے کہتے ہیں کہ مجھے interest بھی نہیں چاہیے یعنی simple interest کی طرح مجھے interest بھی نہیں چاہیے جو interest بنتا ہے وہ آپ اپنے پاس ہی رکھ لو اور میرے principal میں جمع کر لو principal بتایا تھا میں نے آپ کو last time وہ amount جو کہ آپ deposit کر رہے ہیں آپ نے کہا یہ amount principal میں add کر لو ٹھیک ہے یعنی آپ کے ایک لاغ روپے جمع ہیں آپ 5000 روپے کا interest بنا ایک سال کے بعد آپ نے کہا 5000 روپے اپنے پاس جمع کر لو ٹھیک ہے صحیح ہے اب آپ کے bank کے پاس ہوگا ایک لاغ پانچ bank جو اگلا interest لگائے گا وہ لگائے گا ایک لاغ پانچ پر ٹھیک ہے ایک لاغ پانچ پر for example سالے 5000 روپے کا interest بنا bank آپ وہ اپنے پاس پھر سے جمع کر لے گا اس طرح bank اپنے پاس interest کو بھی جمع کرتا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ اس interest پر بھی interest دے گا ٹھیک ہے تو دس سال بعد آپ کو ایک community amount ملیں ٹھیک ہے جو ساری amount کا mixture ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ interest بھی شامل ہوگا اور principal بھی شامل ہوگا compound interest جو ہے وہ ہے interest on principal as well as interest on interest compound interest میں جو ہے وہ principal پر تو interest ہوتا ہے simple interest کی طرح لیکن آپ کے جو interest ہوتا ہے annual اس کے اوپر بھی interest لگتا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ کا interest ہوتا ہے وہ آپ لیتے ہی نہیں وہ آپ bank کے پاس جمع کر دیتے ہیں bank کے پاس جب وہ جمع ہو جاتا ہے دوبارہ سے تو bank اس پر بھی interest لگاتا ہے اور اس طرح interest پر interest لگتا ہے تو آپ کی جو amount accumulated آخر میں وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے as compared to simple interest ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیں گے کچھ جو ہے وہ formula کی compound interest کے تو cases compound interest کے ہی ہوتے ہیں کہ simple interest میں آپ کو جو ہے وہ bank صرف اور صرف annual rate دیتا ہے بس کہ بھئی سالانہ کا یہ rate ہے لیکن compound interest کے اندر bank آپ کو annual rate کے ساتھ ساتھ semi annual quarter monthly rate بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے annual rate جو ہے annual rate میں ایک مرتبہ آپ کو bank interest pay کرے گا semi annual میں دو دفع quarterly میں چار دفع اور منتلی میں بارہ دفع ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ کو جو ہے وہ اسی طرح اپنا جو ہے وہ interest rate ہوگا اس کو divide کرنا پڑے گا اگر annual ہے تو ایک دفع semi annual ہے تو rate کو دو دفع اگر اپنے bank نے آپ کو 10% کا rate دیا ٹھیک ہے تو 10% کا rate bank آپ کو سال کا دی رہا ہے لیکن bank کہہ رہا ہے میں آپ کو سال میں دو دفعہ interest دوں گا semi annual ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10% کو آپ 2 سے divide کریں گے تو آپ کا 5% interest annual آئے گا صحیح تو اسی طرح سے اگر quarter ہوتا تو 10% کو 4 سے divide کرتے ہیں 5% interest آپ کا per quarter آئے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں formula پہ formula آپ کے بعد ہوتا ہے s is equal to p1 plus i کی power component اس کے اندر s کو جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں compound interest ٹھیک ہے compound amount کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی p ہمارے پاس جو ہے وہ as usual آپ جانتے ہیں کہ p آپ کے پاس کیا ہوتا ہے principle ٹھیک ہے one تو one i ہوتا ہے آپ کے پاس interest ٹھیک ہے اور n ہوتا ہے آپ کے پاس number of periods ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ number of اب جو ہے وہ ہم question solve کر لیتے ہیں تو ہم دو question solve کریں ہیں کچھ question compound interest کے ٹھیک ہے تاکہ ہماری practice ہو ساگے ساتھ ساتھ تو ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ mr.a invested 6000 rupees in a bank mr.a نے 6000 rupee deposit کرا ہے ایک bank میں for 4 years 4 سال کے لیے ٹھیک ہے at the rate of 8% compounded annually یہ جو word ہے نا compounded کا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ compound interest ہے ٹھیک ہے تو compounded annually تو ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ mr.a نے 6000 rupee invest کرا ہے ایک bank میں for 4 years 4 سال کے لیے at the rate of 8% compounded annually 8% ہے compounded annually سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا data بنانا ہوگا data بناتے ہیں ہم data کے اندر ہمارے پاس جو 6000 rupee ہیں یہ principal ہو گیا ٹھیک ہے 4 سال جو ہے یہ time ہے اور rate جو ہے وہ 8% ہے بات یہ ہے کہ compound interest کے question میں ہمارے پاس time اور rate دیا ہوا ہے جیسے کہ simple interest میں دیا گیا تھا لیکن اس کے اندر ہمارے پاس جو symbol یہاں پہ use ہے وہ ہیں i اور n اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے r اور t کو n اور i کے اندر change کرنا ہوگا وہ کیسے change ہوگا وہ یہ دیکھتے ہوئے change ہوگا کہ ہمارے پاس compounding کیا ہے ٹھیک ہے simple interest کے اندر compounding نہیں دی تو وہاں پہ simple ہمارے پاس i اور n کی بجائے r اور t کا استعمال ہونا تھا prd ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم use کر رہے ہیں i اور n اور اس کی وجہ سے ہمیں t اور r کو i اور n میں change کرنا ہوگا t سے بنے گا n اور r سے بنے گا i t ہمارے پاس airs ہے airs کو ہم multiply کریں گے compounding سے compounding annual ہے اس کا مطلب one سے multiply کریں گے اور i کو ہم کیا کریں گے divide کریں گے one سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم divide کریں گے one سے اور four کو multiply کریں گے one سے ٹھیک ہے تو اب ہم solve کر لیتے ہیں اس کا formula یہ لکھا ہوا ہے s is equals to p principle ہمارے پاس کتنا ہے 6000 rupay one plus i i ہمارے پاس ہے 0.08 اور اس کی power ہمارے پاس دی ہوئی ہے n یعنی کے four ٹھیک ہے بھئی آگے ہم چلتے ہیں 6000 اور 1.08 کی power ہم نکالنے جا رہے ہیں four ٹھیک ہے 6000 1.08 کی power exponent ہے یہ four یہ آجائے گی ہمارے پاس 1.360 اور یہاں آگیا ہمارے پاس 6000 ٹھیک ہے بھئی یعنی جب آپ calculator میں جو ہے وہ 1.08 کی power four لکھیں گے اور exponent نکالیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 1.360 اور پھر اس کو multiply کریں گے تو answer آئے گا 8163 یعنی کہ اگر ہم bank میں جمع کراتے ہیں 6000 rupay تو ہمیں bank سے 4 سال کے بعد 8163 rupay ملیں گے ٹھیک ہے اگلے question کی طرف چلتے ہیں اگلا question ہمارا ہے Mr. Y نے 8000 rupay جمع کر آئے 8000 rupay جمع کر آئے 6% interest اور 5 سال کے لئے جمع کر آئے rate بنایا principle 8000 ہو گیا time 5 سال ہو گیا rate ہمارے پاس 6% ہو گیا compounding کیا ہے quarterly سال میں چار بار تو 5 کو 4 سے multiply کریں گے اور 6 کو 4 سے divide کریں گے یہ ہو گیا 1.5 اور یہ ہو گیا 20 ٹھیک ہے اب ہم اس کی جو ہے وہ calculation کر لیتے ہیں تو s is equal to p p principle ہمارے پاس ہے 8000 rupay اور 1 plus i i ہمارے پاس کتنا ہے 0.015 کی power n n ہمارے پاس ہے 20 ٹھیک ہے بھئی اب ہم یہاں سے نکالیں گے 8000 1.015 کی power 20 جی تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1.015 کی power 20 آتی ہے 1.346 ٹھیک ہے اور ہم کیا کریں گے اس کو multiply کر دیں گے 1.346 کو 8000 تو آنسر آئے گا 10774 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بینک کے پاس 8000 deposit کروائے 10,714 روپے ہمیں 5 سال کے بعد ملیں گے 6% interest پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس compound interest کے کچھ question ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ آگے بھی اس طرح ویڈیو کو حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی